ہائے دوستو کیسے آپ سب لوگ اپنے خیرے سے ہوں گے تو بھائی آج ہم لوگ ریویو کریں گے ڈنکی ڈائریز کا شارک خان نے بغیر کوئی سیکنڈ ٹریل دینا یا کوئی نیا گانا دینے کے بجائے انہوں نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ اس نیا کر دیا جائے راج کمار رانیہ کو پتہ ہے ایک نئے ڈریکٹر ہے نئے تو نہیں کہ ہر چیز نئے نہیں جولاتے ہیں نئے چیزیں لے گئے سنجو نہیں لے گئے پی کے نئے چیز اس کے بعد انہوں نے منہ بھائی بنائی تری ڈیٹ سے داری نئے سیٹسیٹوں کے ہم نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے تھے اس طرح آپ کو ڈنکی لے کے آئے ابھی تک لوگ سرچ یہ ہی کیا جا رہے ہیں کہ ڈنکی چیز کیا ہے شارک خان نے ڈنکی ڈائریز کا ایکسٹیشن رکھا جو کہ تیس منٹ سے زیادہ تھا بجائے کہ ایک نئے ٹریزر دینا تو شارک خان نے یہ سوچا کہ کچھ زیادہ زیادہ پکچر دکھائی دیا کہ جو سیٹس سے تھی بھی ہائیڈ تسین تھی ڈنکی شروع کیسے ہوئی کیا اس کے بھی جانس طور پرسہ تھا تو بھائی یہ ساری چیز انہوں نے اپنے اس تھرٹی منٹ کے سیگمنٹ میں رویل کی ہیں سب سے پہر انہوں نے بتایا کہ ڈنکی جو سٹوری تھی نا وہ راج کمار رانی کے مائن میں آئی کیسے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو مطلب ہمیں تو ویزا فوراں سے مل جاتا تو ہمیں ڈنکی وغیرہ کا پتہ نہیں تھا تو میں جب کورونا تھا نا کووڈ کے اندر سب لوگ لوگ ڈاؤن میں اپنے گھروں میں تھے تب راج کمار حرانی جلہندر کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے اور وہاں پر کوئی ایک گاؤں ہے جہاں پر جس گھر کا کوئی بھی بندہ اگر اپنے گھر سے باہر آنا مطلب بلایت مطلب گیا ہوئے اپنے اپنے ہندوستان سے باہر کہیں بھی کام کرنے گیا ہوئے تو وہ اپنے گھر کے اوپر ایک پلین لگا دے تھے جو اس چیز کا سیمبل ہوتا تھا کہ بھئی اس گھر کا ایک بندہ باہر ہے اور وہ باہر جا کے کام کر رہا ہے اور اس کو بڑا پریارٹی کے طور پر لیا جاتا تھا اور اس گھر کو کافی فیموس یا امیر گھر سمجھ جاتا تھا کہ بھئی اس گھر کا بندہ باہر ہے تو پھر انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کو بتائی پھر وہ پلین کے اندر بھی گئے پھر انہوں نے دیکھا کہ ہر گھر کے اوپر موسٹی وہاں پر سارے بندے باہر جاتے ہیں ایک نیک بندہ لازمی باہر جاتا تو پھر انہوں نے دیکھا یہ تو ہر گھر کے اوپر اس طرح کا سین ہے تو پھر ان کے مائن میں یہ بات آئی پھر ان کو یہ بھی بتائی گا کہ بھئی یہاں پر تو ایک گردوارہ ہے سکھوں کا جہاں پر جہاں لوگ چھوٹے چھوٹے پلین ہوتے ہیں کھلونے والے بچوں کے وہ پلین چڑھاتے ہیں کہ بھئی ہمارا ویزا لگ جائے پاسپورٹ لے کے آتے ہیں اور ویزا لے کے آتے ہیں اور وہ بابا جو ہے یا جو گردوارہ وہاں پر ہے وہ مراز سنتا اور وہ کس لوگ جہاں پر جاتے بھی ہوں گے تو جب یہ دو چار چیزیں انہوں نے دیکھی تو انہوں کا مائن میں فٹ سے سٹوری ہے کہ بھائی یہ تو ایک بڑا یونیک سبجیکٹ ہے اس پہ تا ایک مووی بننی چاہیے کیونکہ ہر بندہ کوئی چاہیے جس مرزی سٹیٹ سے ہو وہ باہر جا کے کام کرتا ہے تو یہ تو بڑا ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی لوگوں کے ساتھ تو یہاں سے ڈنگی کا ایڈیا اوریجنرٹ ہو اور پھر جا کے انہوں نے یہ ساری مووی لکھی اور شاروک خان کو سنائی اور شاروک خان کو اس کے بارے میں انسپائر کیا اور پھر جا کے ڈنگی مووی بنی یہاں سے ڈنگی کا سٹارڈ ہوا تھا اگر انہوں نے یہ بتایا اس کے بعد ایک لیٹس سانگ انہوں نے ریویل کیا ہے جو شاروک خان کے ساتھ کہ مجھے ماچو والا کوئی گانا نہیں دے تو دل جی دوساند نے یہ گانا گایا ہے بندہ کر کے نام ہے دل مانگو گے تو جان دے گا بندہ اور زبردست قسم کا اس کا background music ہے اور ایک دم ایسے پنجابی سٹائل میں سکس سٹائل میں جیسے ان کے گانے زبردست ہوتے ہیں اس طرح ایک ماچو گانا جو کہ مجھے بھی لگتا تھا مووی میں مسنگ ہے بھئی اب جا کے دے کے لاس پر اب مزا کروا دی ہے بہت مزا ہے وہ گانا سن کے ایسے جو گانا گوز بومس دیتا ہے وہ گانا اور گانے کے اندر نئی نئے کلپس بھی دکھایا گیا ہے ڈنگی کے تو بہت مزا ہے بھئی ڈنگی ڈائری ہی بہت اچھی چیز ہے جو انہوں نے کیا زبردست کی ہے بجائے نئے ٹریلر دینے کے کو ٹیزر دینے کے یا نیا گانا دینے کے یہ سب سے بڑیا طریقہ تھا ڈنگی ڈائریز رکھو لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی فلم میں یہ یہ چیزیں ہیں اور بھائی پھر لوگ اور اکسٹرڈ ہوں گے ابھی میں نے ایک سین دیکھا جہاں پر شارک خان ویگی کوشل کو وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کچھ چیز ایسے ہمدردی کے ساتھ پیار کے ساتھ مح ہلاکہ دو سیکنڈ کا سین تھا جو ابھی دیکھا ہے ابھی مووی میں دیکھیں گے تو اور مزا آئے گا تو بھائی ڈنگی ڈائریز نے اور ڈنگی کے جو ہائے کو بڑھا دی ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ڈنگی ڈائریز نہیں دیکھا تو ریڈ چلیز انڈرٹرینمنٹ کے چینل پر جا کے دیکھ لو اور آپ کی اور اکسٹرمنٹ بڑھ جائے گی تو بھائی ابھی تک ڈنگی فادو جا رہی ہے میں نے جو چیزیں دیکھ لیا ہے اب دل کر رہا ہے کہ بھائی ٹ شکریہ ڈالٹرینمنٹ کے چیزیں دیکھیں گے